اسلام علیکم ویورس کیا حال ہے آپ سب کا کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو چکن پلاو بنانے کا بہت ہی یونیک طریقہ بتاؤں گی چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے بریانی مسئلہ لیا نمک لیا زیرہ لیا لیسن ادھرکا پیسٹ لیا ساتھ میں گھی لیا اور یہ میں نے پیاس ٹرماٹر اور یہ میں نے لیا ہے چاول باسمتی اور چکن لیا ہے اس کے علاوہ زردہ رنگ اور ایملی اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں تو کوئی ضرورہ نہیں ہے کہ آپ اس میں ضروری ہی ڈالیں یہ ساری چیزیں ناظرین میں وہ چیزیں استعمال کرتی ہوں جو ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں کوئی باہر سے اتنی خاص ضرورہ نیتی لانے کی چلیے ناظرین ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پونہ کپ یہ جو میں نے آئیل یا گھی جو بھی آپ لینا چاہیے لے لیں اس کو میں نے کڑھائی میں ڈالا ہے اور اس کے اندر میں سب سے پہلے جو میں نے بریک چاپ کیا ہوگا ہے میرے پاس پیاز ہے اس کو میں گولڈن براؤنگ کروں گی اور پھر اس کو نکال لوں گی اس آئیل کے اندر سے یہ میں نے بہت ہی باریک کاٹا ہے تاکہ یہ جب اس کو میں فرائی کروں گی یہ جلدی سے فرائی ہو جائے یہ ہو چکے ہوں میں اس کو اڈالا کر رہی ہیں آئیل کے اندر سے اب میں اس کے اندر زیرا ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون زیرا ہے میرے پاس یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا اس کو چھٹک آ لینا ہے تاکہ اس کا فلیور باہر آجے اب میں چکن ایڈ کرنے لگی ہوں میں نے لو فلیم کی اوپر کر رہی ہوں آئی پہ نہیں کر رہے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے گورڈن براؤں کرنا ہے چکن کو اور جو زیرا میں نے ڈالا تھا اس کا فلیور بھی اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے گا اور اس کے اندر جو سمیل ہوتی وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی یہ تقریباً فرائی ہو چکا ہے چکن دیکھیں اب اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں لیسن اور ساتھ میں یہ ادرک اس کو آئیل کے اندر تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کا بھی ٹیسٹ اچھا آجائے اور یہ جو میں نے کرش کیا پیاس دو پیالیوں میں رکھتے ہیں ایک پیالی جو میں نے براؤں کر لیا اور ایک جو اس کے اندر ڈائٹ کرنے کے لیے رکھا تھا یہ بھی میں نے باریک باریک چاپ کیا ہوا ہے یہ بہت جلدی گھل جاتا ہے ساتھ ساتھ چمچ لاتے جانا ہے تاکہ چیزیں جو میں ڈالتی جا رہی ہوں وہ نیچے چھپکے نا یہ ثابت میرچ ہے تقریباً تین عدد تھی دو میں نے پیس لی تھی اور دو ایک میں نے ثابت رکھی تھی یہ نمک ہے اس پر ٹیسٹ آپ نے نمک ڈالنا ہے جتنا آپ کو پسند ہے یا جتنا پلاوک کے اندر ایڈ ہوتا ہے یہ بریانی مسائل ہے اس کو میں نے تھوڑا سا بچا لیا یہ اس وقت ڈالوں گی جو میں نے بچایا ہے جب میں اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی ورنہ یہ جو اس کا ٹیسٹ ہے اس کو بھوننے کے دوران اس کا ٹیسٹ جو ہے نا چکن کے اندر ایڈ ہو جائے لیکن چاولوں میں نہیں آئے گا اس لیے اس کو میں نے تھوڑا سا بچا لیا تاکہ جو بریانی مسائلے کا ٹیسٹ ہے وہ چاولوں میں بھی ایڈ ہو جائے یہ میں نے ٹیماٹر ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر تماتروں کو بھی ڈال کے اچھی طرح اس کو فرائے کرتے جانا ہے جیسے یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی یہ دیکھیں میں نے زردہ رنگ ڈالا ہے تھوڑا سا اس کے اندر زردہ رنگ بھی ایڈ کرنا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون کے حساب سے یہ ہو گئی یا زردہ رنگ میں نے گھول کر رکھا تھا گھلا ہوا جو ہے ون ٹیبل سپون ہے بہتے ون ٹیبل سپون نہیں ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کا مسالہ مکس ہو چکا ہے سارا اور آئل بھی باہر آ چکا ہے سارا اور جو میرے پاس چکن تھا یہ بلکل روست ہو چکا ہے اس کے اندر آئل کے اندر میں نے پکا پکا کہ اس کو بلکل روست کر دیا ہے اور جو بریانی مسالہ اس کا ٹیسٹ ان کے اندر جذب ہو چکا ہے سارا چکن کے اندر اب میں یہ چاوہ لائٹ کرنے لگی ہوں میں نے یہ پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اب تھوڑا سا اس آئل کے اندر اور مسالے کے اندر تھوڑا سا اس کو چمچ کے ساتھ ہلا کے مکس کروں گے تاکہ ان کے اندر بھی تھوڑا سا فلیور جذب ہو جائے یہ بلکل ویسے یہ چاول تیار ہوں گے جیسے ہم پلاو گھر میں بناتے ہیں وہ جو جیسی طریقے سے ویسے والا پلاو ہی یہ بلکل تیار ہوتا ہے لیکن آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چاول ڈال کے تو یہ چاول ٹوٹے تو نہیں لیکن آپ جانے یہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں کیونکہ یہ اس کے اندر پانی نہیں ہے اس کے اندر صرف اس ٹیم آئل ہے جو چکن کے اندر میں اس کو بنائی اس کی کاری اس کے اندر سارا آئل ہی ہے یہ تقریباً پانچ میٹ تک اس کو میں نے فرائے کر لیا ہے چھوڑے سے بچے ہوئے چاول وہ بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ بلکل نیو اور یونک طریقہ ہے اس کو پکانے کا آپ نے پانی اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جتنا ہم چاولوں میں عام طور پر ڈالتے ہیں پلاو وغیرہ میں ٹھیک ہے آپ نے زیادہ بھی پانی نہیں ڈالنا اور نہ ہی کم ڈالنا ہے دیکھیں میں نے جو میں نے پیمائش کر کے چاولوں کو ڈالا تھا اسی حساب سے میں نے یہ پانی بھی ایڈ کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا ہلانے کے بعد اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی میڈیم لو فلیم کے اوپر زیادہ بھی ہائی نہیں کرنی نہ زیادہ لو کرنی ہے میڈیم فلیم رکھنی ہے آپ نے پندرہ منٹ کوپ کے بعد دیکھیں ناظرین چاول جو ہیں پھول کے ڈبل ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کی کشبو بھی آ رہی ہے ناظرین یہ بہت ہی یونیک طریقہ ہے فلاو تیار کرنے کا آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی سستی اور آسان طریقہ ہے اس کا کوئی اس کے اندر میں نے اتنی چیزیں نہیں ڈالی کے جو آپ لوگوں کو مہنگی پڑے یہ رسپی اس لئے میں گھر والی عام چیزیں ڈالتی ہوں جو ہر بندہ اپنے گھر میں اس کو افور کر سکتا ہے میں نے یہ پیاز ڈازیا فلیور بڑھانے کے لئے میں نے کرش کر کے اس کو جو میں نے فرائی کیا تھا پیاز اور یہ بہت ہی یمی رسپی تیار ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں اجاز رکھئے گا اوکے اللہ حافظ ملیں گے اگلی رسپی کے طاعت موسیقی